بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہو پھیدیت سے ہوگے تو جی آپ کو پتا ہے کہ عید آ رہی ہیں تو اس حوالے سے ہر گھر میں میٹھا بنایا جاتا ہے سپیشلی عید کے موقع پر تو آج جو ہم آپ کو ڈش بنانا سکھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سوئیوں کا مظافر لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پین یا پتینے کے اندر تقریباً ڈیڑھ کپ دودھ ڈال دینا ہے تینی تارین کے مات آپ میں اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے کے بعد آپ نے یہ تقریباً ایک سو بیس گرام سوئیے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے توڑ لینا ہے اور بعد میں الگ سے ایک پین کے اندر آپ نے دو ٹیبل سپون گھی کے ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے جو سوئیے ہاتھ سے توڑی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ نے بہت سلو ہیٹ پہ ان کو بھولنا ہے ہیٹ تیز نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ نے سپون سے اس کو ہلاتے رہنا ہے دیکھیں اس کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے تو یہ جب یہ بلکل براؤن کلر میں آ جائیں تو آپ نے ہیٹ آف کر دینی پھر آپ نے جو دودھ بوائل کر کے رکھا ہوا تھا سیپرٹ وہ اپنے آہستہ سے ان بھونی ہوئی سوئیوں کے اندر ڈال لیں میں نے دودھ کے اندر ہلکا سا یلو کلر ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا اچھا ہو جائے آپ کے پاس اگر زافرن ہے تو آپ اس میں زافرن ڈال کے بھی اس کو بوائل کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ہلاتے رہنا یہ دیکھیں اب جو دودھ ہے وہ سوئیوں کے اندر جذب ہو چکا ہے جی یہ دیکھیں زبردست سوئیوں کا مظافر تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے اس طریقے سے اوپر پستہ اور بادام کی گارنش کرنی ہے یہ میں نے نائف سے اس کو کٹا ہے پستہ کو اور بادام کو اب میں وہ سوئیوں کے اوپر اس طریقے سے لگا رہا ہوں سوئیوں کا مظافر زبردست تیار ہو چکا ہے اس کو آپ عید کے موقع پر ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت زبردست اور اچھی ڈش ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ